بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم کماننٹ پی ٹی سی محمد سلیم لیڈی صاحب ایڈیشن الاجی صاحبان فریس کے سینئر افسران اور مہمانان اگرامی اور میرے عزیز جوانوں السلام علیکم میرے لئے بہت خوشی اور عزاز کی بات ہے کہ آپ نے مجھے آج اس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بحیثیت مہمان خصوصی مدو کر کے جوانوں سے مخادم ہونے کا موقع فراہم کیا ہے مجھے اپنے عزیز جوانوں کے سمارٹ ٹرن آؤٹ اور تدبیت کا عالی میار دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے اور اس میار کے لیے میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں میرے بہتر جوانوں آپ نے معاشرے میں ایک منفرد اور معزز پیشے کا انتخاب کیا ہے حوامن ناس کی جان و مال اور ان کی عزت و عبرو کا تحفظ ہمارا فرض منصبی ہے ایک اچھا پولیس افسر بننے کے لیے یہ عمر ضروری ہے کہ وہ بہترین تربیت حاصل کرے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میدان میں آپ کو ان عصاف سے پوری طرح راستہ کیا گیا ہے مجھے یقین ہے کہ ملک میں بلعموم اور صورت لوجستان کے مخصوص حالات کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے آپ پوری طرح تیار ہیں اس وقت صوبے میں ہم نومان کی کئی چیلنجز درپیش ہیں ٹارگٹ کلنگز دہشت جدی اغوا پرائیت آوان سبوتاج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر دہشت در حملے ہمارے لیے لمحہ فکریہ تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ ان پر کافی حد تک قابو با لیا گیا ہے علاوہ عظیم صوبہ بلوجستان رقبہ کے رحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس کی زمینی سردیں ایران اور اغوانستان سے جا کر ملتی ہیں ہمیں بیرونی خطرات کا بھی سامنا ہے جو کہ ناصر دوسری سیکیورٹی فورسز کے لیے چیلنج ہے بلکہ بلوجستان پولیس کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے مجھے کبھی یقین ہے کہ بلوجستان پولیس بھی ان چیلنجز سے مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے اور میرے لیے یہ امرو باعث اپنان ہے کہ دیگر ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ صوبائی پولیس ان حالات کا نہایت جوان مردی سے مقابلہ کر رہی ہے قیمتی جانوں کی قربانیاں بھی پیش کر رہے ہیں اور ملزمان کو قانون کے کٹھہرے میں کھڑا کر رہی ہیں بلوجستان پولیس کی قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں میں بلوجستان پولیس کے بہادر آفیسرز اور جوانوں اور شہدہ پولیس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس عہد کا عیادہ کرتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور دہشت گردی کے لیے ہم سب ایک ہیں پولیس کی جدید خطور پر تربیت اور بہتر حکمت عملی کی وجہ سے خاطر خواہ نتائج برامت ہو رہے ہیں امن و امان کی بہتری کے لیے بلوجستان پولیس کے افسران اور جوانوں کی جدو جہود قابل تحسین ہے یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ اس جہد مسلسل میں آپ نے پیشہ ورانہ میار کو مزید ترقی دینی ہے تاکہ آئندہ کے آنے والے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت ہم لوگ تیار ہیں میرے بہادر جوانوں آپ بلوجستان پولیس کی ناموس کی علامت ہیں آپ سے بڑی امیدیں واپستہ ہیں آپ نے اپنے تھانوں اور اپنے پولیس لائنز اور اپنے ڈپارٹمنٹس میں واپس جا کر اپنے افسران کی زیر کمان مضبوط حکمت عملی اور فولادی عظم سے دہشت گردوں اغواکاروں ظالموں اور نہق خون نہق بہانے والوں کے خلاف گھیرہ تن کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر دینا ہے قانون ریاست کی طاقت اور اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہیں آپ نے دشمن کوتوں کے مضموم ارادوں کو شکرست فاس دینا یاد رہے کہ فرائز کی ادائیگی کے دوران انسانی حقوق کا احترام اور شہریوں کی عزت نفس کا خیال رکھا جائیں اور عوام پر جبر کے بجائے ان کے محافظ دوست اور معاون بننے کا شعار اپنائیں آپ کو یہ معزز اور مختصر پیشہ مبارک ہو میں تربیت کے دوران پوزیشن لینے والے جوانوں کو دعا دیتا ہوں اور ٹریننگ کی کامیاب تکمیل پر میں آپ سب کو پھر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کی پیشواران زندگی میں مزید ترقی کے لئے دعا گو ہوں لیکن یہاں پہ میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا جو کہ تقریب میں نہیں ہے کہ جس طرح آج آپ چمک دمک کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کا ٹرن آؤٹ سمارٹ ہے آپ کے چہرے پہ میں عزم و حمد دیکھ رہا ہوں اسی کو آگے لے کے جانا ہے اسی طرح اپنی سجدہج قائم رکھنی ہے اپنی عزت و عبرو اپنی وردی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب بھی کسی فنکشن پہ یا کسی سڑک پہ چلتے ہوئے یا کسی ڈیوٹی پہ موجود میں نے بہت سے ایسے جوان دیکھے ہیں نہایت نہ گفتا قسم کی یونیفارم اپنا ٹرن اوٹ نہایت ہی قابل اطراز بڑے وعبال بڑی وی داڑیاں اور جنرل جوپ کا آپ کیپ ہوتی ہے تو اس سے بہت ہی ایک منفی تاثر عوام کی اوپر لوگوں کی اوپر پڑتا ہے تو میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ نے آپ کو مینٹین رکھیں اپنی فٹنس مینٹین رکھیں اپنی وردی سافت پہنیں آپ کے جوتے کے پالش کیلئے تو سرکار آپ کو پیسے نہیں دے گی آپ نے خود اپنا مینٹین کرنا ہے اپنی وردی صاف ستری خود رکھنی ہے آپ کو سرکار سال میں دو وردیاں دیتی ہے لیگر جو یونیفارم کے آئیٹمز ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں کئی دفعہ ڈیلے ہو جاتی ہے سپلائے میں کئی دفعہ وہ پہنچ نہیں پاتے بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پرانی وردیاں انہی کو گھسیٹ کے بغیر اس طریقے بغیر دھلے ہوئے وہ پہن کے اور ڈیوٹیوں پہ جاتے رہیں میری آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ اپنی آپ کو اپنی اس سجدھج کو جو آج نظر آ رہی ہے اس کو قائم و دائم رکھیں خواہ آپ کسی بھی جگہ پہ ہوں خواہ کسی بھی ڈیوٹی پہ ہوں یہ وردی ہماری عزت ہے یہ وردی ہماری آپ روح ہے آخر میں میں بلوچستان حکومت کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے ناغرے زیادات کے باوجود بلوچستان پلیس کو فنڈز فراہم کیے ہیں جس کی وجہ سے بلوچستان پلیس کے مختلف یونٹس جن میں سی ٹی دی کامپلیکس کی تکمیل اور ایگل سکارڈ کو پٹرولنگ کے لیے موٹسائیکلوں کے فراہمی ممکن ہو سکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں کمان پی ٹی سی موسیم لہری اور ان کی ٹیم کو پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں کم مسائل کے باوجود آپ کی بہترین تربیت کی اور میں صدن کمانڈ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پلیس کے جوانوں کو بہترین تربیت فراہم کی جس کی وجہ سے ہمیں دہشت گردی کو پاپ اپانے میں بہت مدد ملی ہے کمانڈ پلیس ٹریننگ کالیس نے اس پاس نامے میں ادارے کے جن مسائل کی نشاندی کی ہے ان مسائل کے حل کے لیے اور دیگر سروحولیات کی فراہمی کے لیے ہم ہر کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور بلوچستان نبومت سے بھی ہم ان مسائل کے حل اور ترکیاتی کاموں کی منظوری اور ان کے فنڈز کے جرا کے سلسلے میں گزارش کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ حکومت بلوچستان اس سلسلے میں ہماری بھرپور رہنمائی فرمائے گی لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ کچھ اور ایجنسیز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہیں اور بہت سے جو ریز کیے ہیں ایشیوز کمانڈ صاحب نے ان پہ کام شروع ہے اور انشاءاللہ دوزار انیس میں ان کا یہ تمام کام جو ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچیں گے اور پیٹی سی مجھے یقین ہے کہ ایک نئی اپنی شان و شوقت کے ساتھ سامنے آئے گا آخر میں میں تمام حاضرین مہمانان گرامی اور آپ سب کا بہت بہت شکر گزاروں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان پائند آباد دوچستان پولیس زندہ بار